موسیقی 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 اپنی عادت بنا لی ہے آج کی مسلمان کو کسی طرح ظالم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں ہے اور جب ہم اپنے بچوں کو صرف دولت کمانے کے لیے یا معاشرے میں اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ہی پڑھاتے ہیں تو معاشرے میں پھر سے کوئی علامہ اقبالیاں ٹیپو پیدا نہیں ہو سکتے بلکہ آج کی طرح بھیڑ بکریہ ہی پیدا ہوں گے لاکھوں میں تو ہوں گے لیکن قوم کے فائدے کے خاطر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کیونکہ ہم نے بہت اور مسلمان تعلیم دی ہی نہیں اپنے بچوں کو یہی سکھایا کہ پڑھے گا لکھے گا تو بنے گا نواب اور ہوا بھی ایسا ہی کہ وہ نواب تو بن گیا مسلمان آمیر بھی بن گیا بڑے افسر بھی بن گیا لیکن مسلمان ہونے کا اپنا حق اپنی قوم کے خاطر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں رہا آج بڑا افسر بھی بنتا ہے تو اسے ڈر ہے کہ کہیں میں مسلمانوں کے خاطر کچھ کہہ دوں تو اوپر جو بڑا صاحب بیٹھا ہوا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے پھر اتنا پڑھ لکھ کر اتنی موٹی تنخواہ جو حاصل کر رہا ہوں اس سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں لہٰذا پوری عمر اسی طرح گزار کر جب ریٹیر ہو جاتا ہے تو پھر اسے قوم پھر تو یاد آنے لگتی ہے پھر مسلمانوں پر ہو رہی ہے زیادتی کے قصے سنانے لگتا ہے اور پھر اسی مسجد کا صدر بن کر بیٹھ جاتا ہے کسی پولیس افسر سے لے کر عدالت کا بڑا جج یا پھر کوئی بھی سرکاری موقعہ میں مسلمان بڑے عدے پر تو پہنچتا ہے لیکن قوم کے حق میں فائدہ مند ہونے والے لوگ نہ کے برابر ہی پہ جاتے ہیں یہ اس قوم کا آدمیہ ہے اور یہ سچائی بھی ہے تاجد تو اس بات پر ہوتا ہے کہ بطور مسلمان کسی طرح حمایت کی توقع نہ کرتے ہوئے قانون کے دائرے میں جو سویدان نے حقوق دیا ہے اسے ہی نباتی ہوئے فیصلہ کرنے کی بجائے مسلمانوں کے مخالفت میں ہی بولے گا کیونکہ اسے ڈر نوکلی کا ہے اب ایسے تعلیم کا کیا فائدہ اس لئے اکثر اللہمہ اقبال کا یہ شیر دور آجاتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ بات اور بھی سنگین بن جاتی ہے جب سرکاری سکولی کتابوں میں لپے آتی ہے دعا پر صرف اس لئے اعتراض کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کا نام لیا گیا ہے اور تمام اس پر خاموش اختیار کیے بیٹے اور تمہاری خاموش ہی تمام راستوں کو کھول رہی ہے اب تو گیتہ کا سبق بھی پڑھانے کی بات کہی جارہی ہے یوگ تو ویسے بھی کیا جارہا ہے سوریہ نوزکار کو لازم بھی قرار دیا گیا مطلب ہم نے تمام کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور اعتراض تک کرنے کی طاقت اب اس سماج اس معچرے میں نہیں رہی جس تیزی سے دیرے دیرے زمین کو تنگ کیا جارہا ہے اور اس کا احساس بھی نہ ہونا اسے ہی ذہنی غلامی کہتے ہیں اور جب سمویدان ہی تمام مذہب کے لوگوں کو ان کے حقوق عطا کرتی ہے لیکن سمویدان کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے اور نہ ہی اس کے دائرے میں آواز اٹھانے کی کوشش کیا کیونکہ آج کا مسلمان ہر لحاظ سے سمجھوتا کر زندہ رہنا چاہتا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی